اسلام علیکم دوستو ہماری سیریز چل رہی ہے جس میں میں آپ کے ساتھ سیونگ کی ٹیکنیکس اور ٹپس کو شیئر کر رہا ہوں آج اس کی آخری ویڈیو ہے دوستو آج کی جو سب سے پہلی ٹپ ہے وہ ہے کتابوں سے دوستی جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کا ٹائم فضول چیزوں سے بچ جاتا ہے اور اچھی چیزوں میں لگتا ہے اور آپ کو سیکھنے کا عمل وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق دنیا بھر میں جو ملینئر سے اس میں سے ایٹی ون پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو کہ سال میں گیارہ سے بارہ کتابیں لازمی پڑھتے ہیں تو آپ ہر مہینے ایک کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کا وقت اچھے کام میں لگے اور اس کے لیے آپ لیبریز جا سکتے ہیں کہیں آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرچیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لائبریز جائیں نوٹس بنائیں وہاں پہ پڑھیں اور اپنے نوٹس اپنے پاس رکھیں جنل بنائیں آج کی جو دوسری ٹیکنیک ہے دیکھیں پیسے بچانے نہ تو اس صورت میں اچھا نہیں لگتا کہ فیملی کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں ٹرائبلنگ کو کم کریں یعنی کہ فضول میں گھومنے میں نے دیکھا ہے آج کل خاص طور پر لوگ صرف تصویریں لگانے کے لیے اور ویڈیوز بنانے کے لیے گھوم رہے ہیں گھر میں کھانے کو نہیں ہیں بچے پریشان ہیں بچے اچھے سکول میں نہیں ہیں گھر نہیں ہیں گاڑی نہیں ہیں کرائے پہ چیزیں ہیں اور گھوم رہے ہیں اور تصویریں لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر بڑے بڑے جملے لکھ رہے ہیں ٹرائبلنگ گئر ٹرائبلنگ وہ بھائیہ پہلے اپنے گھر کی ایکنومی کو سمالو پھر گ احسان سیکھتا بھی ہے مزہ بھی آتا ہے زہر سی باتیں لیکن گھر میں پریشانیوں کو رکھ کر اور گھومنے جانا صرف تصویروں کے لیے پلیز یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے تو ٹرائبلنگ کو بند کریں جب تک آپ کے تمام محصائل حل نہ ہو جائیں اور سیونکس نہ ہو جائیں انویسمنٹ نہ ہو جائیں آج کی جو ایک اور ٹیکنیکیں دیکھیں گھر میں وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہے جو کہ فضول میں رکھی ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ گھر کی سجاوٹ سے اور نہ ہی گھر کی کسی معاملات سے یا ضرورت سے اس کو بیج دیں پلیز اس کو بیج دیں میں نے دیکھا ہے بہت سے گھروں میں کچھ سیکلیٹ ٹوٹی پوٹی پڑی ہوتی ہے پیچھے اس کو کوئی پوچھی نہیں رہا تھا سالوں تک اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریپیر کر کے ساف کر کے بھیج دیں تو کوئی بات نہیں ہے اس کے آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے آئیں گے وہ سیونک اکاؤنٹ میں ڈالیں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ کچن کیوں یا گھر کیوں جو چیزیں کام کی نہیں ہیں ان کو سیل آؤٹ کریں کچھ نہ کچھ پیسہ ضرور آئے گا اس کو سیونک میں لگا دیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میں نے پوری سیریز میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں لیکن جب وہ مرچ کر کے ایک جگہ ہوں گی تو آپ دیکھیں گے ایک بڑا فرق اس کے بعد جو میں آپ کو دیکھیں آخری بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ سیریز کی آخری ویڈیو ہے دیکھیں ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں پیچیک ٹو پیچیک جینے کی جتنا پیسہ آیا اتنا پیسہ خرچ کر گیا کانی کھا تب کوئی سیونگ نہیں ہوتی اور ہم گلاوی یہی کرتے ہیں بھائی جو پیسہ آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے اب میں نے جو اتنی ٹیکنیک ساتھ تو بتائی ہیں اگر آپ وہ عمل کریں گے تو جو پیسہ آتا ہے اس میں سے بچ جائے گا اس کا سب سے اچھا عمل ہے زیرو بیس بجٹ یعنی کہ زیرو سے سٹارٹ کریں ایک بورڈ لنک پیپر لیں بولیں آج زیرو ہیں ہمارے پاس زیرو پیسے ہیں اور زیرو بیس بجٹ اب میری تنکھائی ترے پیسے آ گئے اب آپ جو بھی خرچہ کریں گے نا اس کو نام دینا شروع کریں میں نے فلانا خرچہ کیا اس کا نام ہے اے بی سی ڈی خرچوں کے نام رکھنا شروع کریں اور پھر ان ناموں کے حساب سے آپ دیکھنا شروع کریں کہ زیرو بیس بجٹ جب آپ نے شروع کیا ہوگا تو کس طریقے سے آپ اپنے ایکسپینسز کو اور اپنی انکم کو منیج کریں گے تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اس کے علاوہ میرے پرسنل فائننس ماسٹری کے اوپر کورسز بھی ہیں آپ چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جس میں میں نے پورا اے ٹو زی ہر چیز سمجھائی گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے ان تمام معاملات کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ صدھار سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے ایک پرسنل فائننس سلوشن شو بھی چل جائے جس میں آپ لوگوں کو ای میل کرنی ہوتی ہے اور میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہوں دوستو یہ پلیز یہ ساری ویڈیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو آپ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے جب دوسروں کو فائدہ ہوگا تو یہ ایک ست کا جاریہ بن جائے گا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوسروں کو ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کا دوست سپی اسلام علیکم